سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب وطن واپس پہنچ گئے نواز شریف اور مریم نواز خصوصی تیارے پر لندن سے لاہور پہنچے نواز شریف نے دبائی برطانیہ امریکہ اور سویزر لینڈ کا دورہ کیا جنیوہ میں مریم نواز نے پیرہ تھائر آئیس کی شکایات پر تبی معاینہ کرایا نواز شریف لاہور سے پچیس اکتوبر کو روانہ ہوئے تھے مریم نواز سات نومبر کو جنیوہ گئی تھی لندن میں روانگی سے قبل نواز شریف نے کہا پی ٹی آئی کے احتجاز کی کال ملک کو دی ریل کرنے کی کوشش ہے انہوں نے پاکستان کے ساہ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز بولیں پی ٹی آئی کا کام ہی احتجاز کرنا غلط کام کریں گے تو گرفتاری ہو کی بانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے معاملے پر ہماری نظر ہے برطانوی وزیر خارجہ نے میمبر پارلمنٹ کم جانسن کو جوابی خط لکھ دیا ڈیوڈ لیمی نے عدالتی معاملات کسی بھی ملک کا اندرونی مسئلہ کرار دیا مزید کہا برطانی عالمی قوانین کی پاس ذاری چاہتا ہے بانی پی ٹی آئی سمیت سب پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی عمل ضروری ہے پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے برطانوی ایم پی کم جانسن نے زلفی بخاری کے کہنے پر وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھا خط پر بیس دیگر عراقین پارلمنٹ نے بھی دستخط کیے تھے بانی پی ٹی آئی اور دگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر بقالت کریں چھالیس امریکی ارکان کانگریس نے صدر بائیڈن کو پھر خط لکھ دیا پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ایمان نمائندگان کی قرارداد پر بے اقتماد کرنے کی اپیل ارکان نے الزام لگایا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بھجریاں بکھیری گئیں اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئیں الیکشن پر خرشات کو بھی حکومت پاکستان نے شائع ہونے سے روکا صدر بائیڈن پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اثر و رسوخ استعمال کریں یو این ورکنگ گروپ کی ریپورٹ کی روشنی میں سیاسی قیدیوں کی حفاظت یقینی بنائیں ارکان کانگریس نے امریکی سفیر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ادھرخص سامنے آنے پر پاکستان میں سوالات اٹھنے لگے امریکہ میں پی ٹی آئی لاو بی کے کہنے پر لکھے گئے خط میں کشمیر کا معاملہ اٹھایا گیا نہ ہی پاکستان میں دہشتگردی کا کوئی ذکر ہوا پی بلس پارٹی نے امریکی کانگریس سرکان کے خط کو حقیقی آزادی بیانیے کے تابوت میں ایک اور کیل قرار دے دیا رہنم پی بلس پارٹی شریع رحمان نے ردعمل دیا پی ٹی آئی اپنے بانی کی رہائی کے لیے مسلسل غیر ملکی مداخلت کو دعوت دے رہی ہے نیا خط بھی پاکستان کے داخلی معاملات میں واضح مداخلت اور عدلیہ کی خودمختاری کو چیلنج کرتا ہے شرزیل بیمن بولے خط کس نے لکھوایا اور مقصد کیا ہے سب کو پتا ہے امریکہ میں کرونوں روپے خرچ کر کے لابسٹ کو ہائر کیا گیا ان کا ایجنڈا ہی پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے امریکہ سے کسے اقدام کی درخواست کی نہ ہی کوئی دقوات ہیں مشیر اطلاعات کے پی بیریسٹر صاحب کا بیان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا سلوک انسان حقوق کی خلاف برزی ہے برطانی کی پارلیمنٹ اور امریکی کانگریس کے علاوہ یورپی یونین بھی اعتراض اٹھا چکی ہو سکتا ہے ڈالرنڈ ٹرم پی پی ٹی آئی کا مسئلہ اٹھائیں پی ٹی آئی رہنماں صد کیسر نے اشار مطالبات پیش کر دیئے کہا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام بے گناہ سیاسے قیدیوں کو رہا کیا جائے ہمارا شوری شدہ مینڈٹ پاپس کیا جائے ملک میں آئین اور قانون کا نفاظ کیا جائے اور افغانستان کے ساتھ تجارت کو بحال کیا جائے پنجاب میں سموگ اور دھند کے ڈیرے حد نگاہ متاثر ہونے پر لاہور سے آلکورٹ موٹرویز مختلف مقامات پر بند موٹروی ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن ایم تھری پر لاہور سے درخانہ تک گاڑیوں کو داخل ممنون ایم فور پر پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم ایم فائیف پر ملتان سے سکھر تک بھی نو انٹری کا بورڈ لگیا ادھر الودہ فضاء سے بچاؤ کے لیے سخت اقدامات کا اعلان مگر مکمل عمل درامت داؤں سکا شام چار بجے کے بعد بھی لاہور اور ملتان میں ہوتلز اور ریسٹورنٹس کھلے رہے زلعی انتظامیہ کی کاروائیاں بھی جاری انڈور ڈائننگ پر 23 ریسٹورنٹس سیل متعدد کو موقع پر بند کروایا گیا دونوں شہروں میں تعمیراتی کام پر پابندی کے فیصلے پر بھی عمل نظر نہ آیا لاہور میں ہیوی ٹرانسپورٹ کے داخلے پر مکمل پابندی آئے